اللہمہ اکبال مجھے بہت برا لگنے لگ کہ میں نے پڑھائی میں کسی بات پہ مار نہیں کھائی لیکن اس پہ جھاڑ بہت کھائی پارٹیشن کے بعد میاں افتخار میاں افتخار الدین جو پاکستان ٹائمز کے مالک تھے ہاں جے پاکستان ٹائمز کے مالک تھے تو وہ بیسیکلی سوشل ریس تھے بلکل صحیح تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا پنجاب اسیبلی میں کہ جی جو لوگ آئے ہیں انہیں ساڑھے بارہ ایک اٹھ سے زیادہ زمین نہ دی جائے اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں غالباً کوئی سات سال پہلے دوہزار پندرہ میں اسلامباد شفٹ ہوا تو آئی ایٹ کے قریبی اکیڈمی آف لیٹرز ہے تو وہاں آر اڈی کچھ جاننے والے دوستے جو پنجابی کی بیٹھک کرتے تھے وہاں ملک میر علی تارک بٹی اور خالد چیمہ صاحب جو اتداز حسن کے بڑے بہن ہوئی ہیں وہ اس زمانے میں آئی ایٹ میں ہوا کرتے تھے کہ یہاں ہیر پڑی جاتی تھی اور ہیر بالکل ایسے پڑی جاتی تھی جیسے نجم حسین سید کی بیٹھک میں لاہور پڑی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایک ٹیچر نہیں ہوتا بلکہ ہر بندہ اس کے بند پڑتا ہے کبھی ایک دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح کر کے سارے اس کے بعد پھر ہر بندہ اس میں اپنا اپنا کانٹی پیشن کرتا ہے تو وہاں میں ایک شخصیت سے متعرف ہوا تو جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ ہر موضوع پہ ان کی بہت نپی طولی اور بامانی گفتگو ہوتی تھی اور دوسرا یہ کہ ان سے گفتگو سے پتا چلا کہ وہ بہت نالجیبل آدمی ہے تو یہ انٹرویو کے لیے نہیں مان رہے تھے تو کہنے لگے کہ میں کوئی ایسا ایکسکلوسیو یا خاص آدمی نہیں ہوں کہ مجھ سے کیا آپ ریکارڈ کریں گے یہ سب باتیں ہو چکی ہیں تو میں نے کہا کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہوگی یا جس طرح آپ نے زندگی کو دیکھا ہوگا وہ ہر دیکھنے والے کا انگل مختلف ہوتا ہے اب یہ ہے کہ کرنر صاحب کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگا تو میری گفتگو توویل بھی ہو سکتی ہے تو بجائے خود گفتگو کرنے سے ہم کرنر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں جی کرنر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ شکر ہے اچھا کرنر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے جناب میں انیس سو چھیلیس میں پیدا ہوا ہوں ایکیس دسمبر کو یعنی پاکستان سے ایک سال بڑھے ہیں آٹھ ماہ بڑھا ہوں جی 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 تو کہاں پیدا ہوئے آپ میں امبالہ زلہ کے یا گاؤں میں پیدا ہوں اچھا اچھا تو والد ہے نا آپ کے کیا کرتے ہیں عبد والی اس کا نام تھا میرے والد سٹیٹس میں یہ سکولز کے انچارج تھے ڈیفرنٹ سٹیٹس میں انگریزوں کے ملازم تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ سٹیٹس میں جا کے وہ سکول اسٹیبلش کرتے تھے اور ٹیچر ٹریننگ کا کام کرتے تھے بلکس ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان میں جب ہجرت کی آپ کے بڑھوں نے جب یہ پارٹیشن ہوئی تو وہ پھر کہاں آکے ٹھہرے لاہور کیمپ میں آئے بہت دیر تک بتایا جاتا ہے کہ وہاں سٹھوڑا ایک کیمپ تھا اور جو کہ تقریباً آخر میں ملٹری ایسکارٹ کے ساتھ بلوش ریجوانٹ کے ساتھ وہ یہاں لیا گیا تھا کافی لیٹ تو اس وقت لاہور کا کیمپ خالی ہو رہا تھا تو ایک آدھ دن کیمپ میں ٹھہرے ہیں تو یہاں ہماری عزیز داری تھی کوئی لوگ فوجی تھے جن کے رینالہ خورد وغیرہ میں گھوڑے پال مربع وغیرہ تھے تو ان کی مدد سے نکلتے نکلتے میرے والد کو جو ہے انسپیکٹر سکولز کی ملازمت جو ہے یہاں پہ فیصلہ باد میں ملی اور گھر ہمیں الارٹ ہوا سمندری میں جو کہ تحصیل ہے اس کی اس وقت لائل پور ہوگا اس وقت لائل پور تھا اس وقت لائل پور تھا اور یہ سمندری میں ہم لوگ آکے کیونکہ گھر مل گیا وہاں سیٹل ہو گئے اور کلیم وغیرہ بھی سارے سیٹل ہو گئے کلیم ہمارا آخری زمین کا کلیم جو ہے وہ فیفٹی ایٹ میں کلیر ہوا تھا بلکس ہے اور اس سے پہلے جو ہوا یہاں پہ پارٹیشن کے بعد افتخار میاں افتخار میاں افتخار الدین جو پاکستان ٹائمز کے مالک تھے ہاں جے پاکستان ٹائمز کے مالک تھے تو وہ بیسیکلی سوشلیس تھے بلکس ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا پنجاب اسیبلی میں کہ جو لوگ آئے ہیں انہیں ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ زمین نہ دی جائے بلکہ وہ سیٹلمنٹ کے وزیر تھے جو پاکستان بنا تو وہ سیٹلمنٹ کے وزیر تھے تو انہوں نے یہ پالیسی نکالی تھی کہ ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ زمین نہ دی جائے تو اس میں یہ زمین زیادہ تھی ہمارے والد کے پاس کیونکہ ہمارا جو دادہ تھا وہ اپنے والد کا اکیلہ بیٹا تھا تو وہ ساری زمین آئی اور انگریزوں کے ملازمتوں میں ترخواہیں زیادہ تھی اور رہن سہن جو تھا اپنے گاؤں کے قریب قریب تو خوراک کی پرواہ نہیں تھی اور رہن سہن سادہ تھا جانور بھی رکھتے تھے سب کچھ کرتے تھے جس طرح زیمی طرح سے وہ بستہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں وہ یہ جتنے مرضی ان کے پاس پیسہ ہو ان میں سادگی کا ہونا وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے وہ سادگی تھی ان میں سفر گھوڑوں پہ کرتے تھے تو وہ ترخواہ ان کی زیادہ بچتی تھی اور روپے کی ویلیو زیادہ تھے تو زمینیں بڑھتی جاتی تھے تو وہ زمین ہمیں یہ اکاڑا میں اور رینالہ خرد میں حجرہ شاہ مکیم میں اور دیپالپور میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں ملی تو ہم کسی بھی زمین کوئی زمین بھی اتنا بڑا ٹکڑا نہیں تھا کہ وہاں جو ہے بائزت طور پر رہ سکتے ہیں تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ سمندری میں رہ رہے تھے وہ ہی سیٹل تھے اور نئی جگہ پہ سیٹل ہونے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے لوگ جڑے چھوڑ جاتے ہیں اچھے خاصی وقفیت ہو جاتی ہے تو وہ ہی پہ ہماری سکولنگ کو کہہ رہا ہوئی سمندری میں بلکل سے تو کنر صاحب اس دوانے میں جو سکول تھے وہ کیسے تھے استاد کیسے تھے استاد بہت اچھے بھی دیکھے ہیں بہت برے بھی دیکھے ہیں برے کس سنس میں دراصل استادوں میں غربت بہت زیادہ اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ جو کوئی کچھ لا کے دے یعنی ککڑی لیا ہو کوئی یا ٹوشن پڑے یا مرگی لیا ہو یا ککڑ کو لیا ہو جی یا گوڑ لیا ہو جی ہاں تو جو وہ کرتا تھا تو ہماری وہاں تو زمین نہیں تھی تو ہم نے تو زمینیں ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی ان سے بھی تھوڑا بہت وہ آتا تھا لیکن یہ ایک سوالی ہوئی تھی تو اور میں خود ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ سے میرے اپنے فادر تھے تو ہم تو گھر میں ہی پڑھ لیتے تھے تو اس لیے جو برے ٹیچر تھے وہ برا سلوک کرتے تھے حالانکہ اس سوالے میں تو کوئی یعنی ایون ہمارے بچپن تک بھی کوئی ٹوشن کرواج ہی نہیں تھا جی کہ پیسے لے کے آپ کسی کو پڑھائے لیکن مرگی لے کے پڑھا لاند یہ چلتا تھا لیکن ہمیں اس کے ضرورت نہیں تھی تو اس طرح کچھ برے استاد دیکھے اور جب بعد میں قابلیت کا مقابلہ ہوا تو آٹھ ویک سے بعد بہت اچھے اچھے استاد بھی ملے اور انہوں نے بڑے سر پہ بھی بٹھایا جو اچھے ٹیچر تھے انہوں نے کسی کا نام اگر آپ کو یاد ہو جو ماسٹر جببار تھے جو بعد میں ہیڈ ماسٹر رہے ہیں سٹوڈنٹ آپ اچھے تھے اور کھلو گے لو میں بھی دلچسپی لیتے تھے بلکہ یہ کہ جس وقت ایوب خان کے دور میں سکولوں کو کتابیں آئیں تھیں یہ ویلیج ایڈ کے پروجیکٹ کے تحت اس میں مجھے یہ ماسٹر جببار صاحب نے وہ لائبریری کو اسٹیبلش کرنے کا کام دیا تھا تو میں نے اسٹیبلش کرتے کرتے وہ پوری لائبریری پڑھ لی تھی اور اس میں بہت زیادہ یہ جو پرانے زمانے کے ہیروز تھے ان کی بائیوگرافیز کے چھوٹے چھوٹے کتابیں تھے یہ انگریزی میں کتابیں تھیں؟ اردو میں تھے اچھا اچھا یعنی پڑھنے کا اصل میں چسکا آپ کو وہاں سے لگا؟ چسکا گھر سے ہی تھا اچھا چونکہ گھر میں والد صاحب کتابیں لاتے ہوں؟ گھر میں والد صاحب اقبال کے اوپر بہت بڑے سکولر تھے تو اس کا ایک بہت بڑا جوک تھا چوتھی جماعت میں جب ہماری یہ نئی کتابیں آئیں تو ان میں آخری دو چپٹر جو تھے وہ ٹائپ میں آتے تھے ٹائپ اس زمانے میں کوئی بہت اچھی نہیں تھے تو ڈاکٹر اقبال کے نام سے ایک مضمون تھا تو وہ چھٹیوں میں میں نے کتاب تو ساری پڑھ لی تھی تو کچھ دن بعد وہ ایڈی ای صاحب سکول میں آئے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے اچھے بچوں کو لائے میں دیکھتا ہوں کیا سٹینڈرڈ ہے کیا پڑھا ہے آپ نے تو ابھی سشن شروع ہی ہوا تھا مقصد اس چپٹر پر سکول میں پہنچے ہی نہیں تھے اور وہ ان اٹریکٹیو تھا وہ میں نے پڑھا نہیں تھا تو وہ انہوں نے آکے مجھے یہ وہ پیپر دیا تو سارے پیپر جو چپٹرز میں نے پڑھے ہوئے تھے ان کے جواب تو میں نے لکھے تو آخر یہ تھا کہ کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ڈاکٹر اقبال تھا ہیڈنگ اس کا چپٹر کا ڈاکٹر کے اقبال کے بارے میں گیا جانتے ہیں تو مزمون نے بھی اسی والد نے کافی ہمیں پڑھا ہی گاہ پہ مضمون لکھو کتے پہ مضمون لکھو جو کرتے رہتے تھے تو کونسی بات ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر کا ہی نام ہے ڈاکٹر اقبال تو مجھے نہیں پتا کون تھے کہاں پیدا ہوئے تھے تو میں لکھا کہ ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر سر محمد اقبال تو اس سے مجھے ایک لیڈ ملی کہ ڈاکٹر اقبال ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے غریبوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے ڈاکٹری کی تعلیم انہوں نے بلیت سے حاصل کی تھی اور خیرات بہت کرتے تھے غریبوں کی مدد بہت کرتے تھے غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے اور اس وجہ سے انگریزی سرکار نے انہیں سر کا خطاب دیا ہوا تھا تو اس نے پڑھ کے ہنسا ہوگا تو اس نے میرے ٹیچر سے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے اس نے کہا جیے فلان چودری وازی دلی کا بیٹا ہے کہیں گے ہیں وہ تو میرے استاد ہیں اور وہ تو اقبال پہ کتھارٹی ہے تو واقعی بال جبریل جو ان کے سرانے کے نیچے ہوتی تھے تو وہ جناب کہنے لگا میں ملوں گا ان سے وہ جناب ملنے آیا تو انہیں سمجھے شاگردہ آیا تو بٹھایا اسے لسی 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 لائی تو کہنے لگا جی ساب زیادہ کہاں ہے اس نے کہا جی بھلا لیا مجھے تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ میری شکایت لگانے آیا ہے یہ کیا چکر ہے تو میرا پیپر اٹھا کے انہوں نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ جی اقبال پہ بہت اچھا مسمون لکھا ہے اس نے تو ذرا غور کیجئے انہوں نے جناب پڑھا آ گیا کہ سسرے تنہیں تو لٹیا ہی ڈبو دی اس کے بعد مجھے سزا کے طور پہ سبکن سبکن علامہ اقبال کا پورا کلام پڑھایا گیا اور رات کو سونے سے پہلے ابا جان کے ٹانگیں دبانے کے بعد تو میرا کام یہ تھا کہ ان کے سونے تک ان کے سرانے کھڑے ہو کے تو علامہ اقبال کی نظمیں گاہ کے سنو کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ سوریہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا غنی روزے سے ہاں پیرہ کنا را تماشا کن کہ نور دیدہ شروشن کن سوریہ میں فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی نا سکولوں میں بھی اس وقت تو نہیں تھی چھٹی جماعت سے تھی تو یعنی وہ فارسی سے بھی شد بود ہو گئی اور دو بھی اچھی ہو گئی اس کی وجہ سے لیکن یہ کہ علامہ اقبال مجھے بہت برا لگنے لگا میں نے پڑھائی میں کسی بات پہ مار نہیں کھائی لیکن اس پہ جاڑ بہت کھائی علامہ اقبال پہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ غنی روزے سے ہاں پیرہ کنا راست تماشا کن تو ایک بچے کو کیا پتا کہ پیرہ کنا کون ہے اور زلیخہ کون ہے اور اسے نورے دیداش کیسے اس کا تو اس میں بیک گراؤنٹ میں یہ کہانیاں آتی رہی ہیں تو اس سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ویشن براڈ ہوتا چلا گیا